مومن کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں ایک نماز دیکھے کپڑے بھی صاف ہو جسم بھی صاف ہو وضو بھی صحیح ہو جگہ بھی پاک صاف ہو آمد و رفت بھی طریقے اور عدب سے ہو اس ایک نماز کو آپ اول سے اخیر تک دیکھیں وقت پر آئے پیلے آئے بیٹھے رہے جزار کرے نماز اتمینہ سے پڑے پھر نماز کے بعد بد مد بھاگے حدیث میں آتا ہے سرعان القوم قوم کے جلباز آپ کے بعض اوقات نظر پڑ جاتی تھی تو صحابہ تسلی دیتے یہ کچھ جلباز طبیعت کے لوگ ہیں باقی تو سب اتمینہ سے بیٹھے ہیں وضو میں بہت اجلت بھی نہیں کرنی ہے اور بہت زیادہ وقت بھی نہیں لینا ہے اجلت کریں گے تو اوہام ہو جائیں گے بیٹھے رہیں گے وضو میں تو اسراف ہو جائے گا اللہ نے ہمیں اعتدال کے راستے سے گزارا ہے ہمارا نام امت وسط رکھا ہے بہت خیال لکھنا ہے حدیث شریف میں ہیں اگر تم نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہو پانی زیادہ استعمال نہیں کر جتنا وضو کے لیے چاہیے اتنا ہی استعمال کر احتاتو فی الودو وفی روایہ علیکم اللہ تصرف ولو کنتم علا شد نعرے کہ نعرے نہر کے ہوں لیکن پانی طریقے سے ہوگا ڈسپلن کا مسئلہ ہے اللہ ترمیدی شریف نسائی سننین وغیرہ سب میں جس نے وضو کیا بہت عبدہ کیا اخسن علوم امیہا کی وضو سمجھ لیا اور نہ زیادہ پانی استعمال کیا نہ بہت کام ہو اور پھر آرام تسلی سے نماز کے لیے روانہ ہوا جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھل جائے گے یہ اچھا اور عمدہ احتیاط کا وضو ہے بعض لوگ وضو خانے میں بیٹھ کے پھر سوچتے ہیں ادھر ادھر بھئی یہ وقف جگہ ہے آپ کے کئی بھائی انتظار میں آپ طالب علم ہے نمازی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ نین سے اٹھ کے بستر پر بیٹھے رہنا اور وضو خانے میں بیٹھے رہنا ہے وہ وضو خانے میں بیٹھے رہنا ہے جیگہ خطر مانے بستر پر بیٹھے رہنا ہے تو آپ کا نقصہ ہے دیر کر رہا ہے وہ وضو خانے میں اس کے ساتھ ایک اور آدمی کا غب بھی لے رہا ہے وقف جگہ کو محل وقف میں سرف کرنا واجب ہے ایک اچھا وضو ایک بہترین وضو نماز کے لئے سیڑھی نماز کے صحت کا بائز ہے خبولیت دعا اور نماز تقریبا ہم مانا ہے ایک وضو کبھی اچھا نہ ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور کچھ آیتیں آگے پیچھے ہو گئیں کچھ گراری محسوس کی نماز کے بعد اعلان کیے کہ یہ لوگو صحیح طرح وضو کر کیا ہے تم میں سے بعض کے وضو میں کمزوری ہے اور اس وجہ سے مجھے نماز میں پریشانی پیش آئی کوئی آیت رہ گئی یا کوئی آیت بڑھ گئی یا کوئی آگے پیچھے ہو گئی اقوال للمحدثی تم کہیں پیغمبر آخر الزمان ہے پیغمبر صواہب القرآن ہے پیغمبر امام الدنیا والزمان والمکان ہے پیغمبر انبیاء میں لا نظیر لا ثانی ہے سبہ سماوات اور اردین میں آپ ہی کی نبوت کا ڈنگ کا بجرہ ہے اور قیامت تک کوئی آپ کا ثانی نہیں ہوگا نہ کوئی نئے نبی آئے گا کسی معنی میں بھی ایسے کامل و اکمل شریعت اللہ نے آپ کو دیئے لیکن نمازیوں کے حالات سے اور ان کے وضو کے کم و زیادہ سے یا کمزوری سے آپ نے پڑھنے میں کمی محسوس کی اعلان کیا گیا تم لوگ وضو سے ہی کیا گیا پیغمبر بڑے باہیات ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ استہیئے منکو اتنے حیادار کے امت سے بھی حیاء کر دیں اور آپ کے حیاء کے بیان کیا ہے کہ ایسے کل آزرا جیسے کماری لڑکی تو بہت ساری باتیں سدھی بھی نہیں ہے بہت ساری باتیں وہ کر بھی نہیں سکتی ہے بڑا مقام مرتبے کے ساتھ اس قدر محتاط اس قدر بہایات اس قدر شرف تہذیب یافتہ لیکن یہ مسئلہ آپ کو صحابہ کو کرنا پڑا کیونکہ اس سے نماز کی کمزوری بڑھ جائے اور نماز کمزور ہوگی تو ایمان کمزور ہو جائے آپ نے کہا یہ لوگو صحیح طرح وضو کر کے آؤ بعضوں کے وضو میں کمی کوتا ہیے اور اس وجہ سے مجھے نماز میں گرانی آئی یا اللہ دنیا تو ایک قائدت جانتی ہے کہ امام کے دوف تھے قوم میں دوف آئے گا ان ساحت صلاتوہو فساحت صلاتو فا انفسدت ففسدت فقا کہتے ہیں امام کی ہوئی تو لوگوں کی ہوئی اس کی نئے لوگ بھی نہیں ہوئی لیکن یہاں تو عجیب بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں تمہاری وجہ سے بھی امام کو گرانی پیشا سکتے ہیں